کریم محبوب نے فرمایا ملاوٹ نہ کرو زندگیوں سے نہ کھیلو یار ہاتھ دو گئی اتنے ہم جابر اور اتنے ظالم ہوئے کہ دوانیوں میں ملاوٹ ہونے لگی اتنا ظلم کمایا لوگوں نے کوئی قتل کرنے لگے انسانیت کا تھوڑے پیسوں کے لیے میرے بچے پال جائیں اور باقیوں کے مر جائیں میرے بچے کوٹیوں میں گھومیں اور باقی معذور ہو جائیں دوائی کھا کے بچے معذور ہو گئے ملاوٹ اور کس دکھ کا اظہار کروں انڈیا کے اٹھائی صوبے ہیں گنے نہیں جاتے اور دوانیوں کی پانچ ازار کمپنی ریجسٹر ہے آپ کے چار صوبے ہیں چھوٹا ملک ہے اور پنتالیس ازار کمپنی دوانیوں کی ریجسٹر ہے اور جو ریجسٹر کرنے والے انہیں نے بھی پیسے کمائے ہیں بھئی پانچ ازار اور پنتالیس ازار کا مقابلہ تو دیکھیں اور ملک کا حال دیکھیں کہ انڈیا میں بسنے والا کو دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اپنا وطن سارا گھوم چکا ہوں اس کے باوجود صرف پانچ ازار کمپنی ریجسٹر ہے اور آپ کی پنتالیس ازار ریجسٹر ہے لوگ جو جس کا جی آتا ہے وہ بنا رہا ہے وہ بیچ رہا ہے میڈیکل اتنا نازک شعبہ وہاں بھی اور ڈاکٹر رزرات نراز رہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ سخت جملے بولتے ہیں لیکن مجھے معاف کریں اللہ کی رضا کے لیے وہ جو آپ کے پاس میڈیکل ریپ والے آپ کو لگا کے دیتے ہیں ایسی کمرے میں وہ میں جو سمجھ نہیں آتی وہ کس چیز کا لگا کے دیتے ہیں وہ جو نئی گاڑی کی چابی ڈاکٹر صاحب کو تھما جاتے ہیں وہیں بتایا تو جائے وہ کس بات کی دیکھے گئے ہیں اپنی دوائی لکھانے کے اگر ان کی دوائی اچھی ہوتی تو پھر آپ کو گاڑی نہ دیتے پھر آپ کو ایسی نہ لگا کے دیتے وہ جو آپ کو انہوں نے بہت زیادہ دیا ہے وقت تھوڑا ہے دنیا مختصر ہے ہم نے ناقص چیزیں مارکیٹ میں تجارت کی ناقص چیزوں کی میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بازار گئے اور حضور نے ایک آدمی کو غلہ بیچتے دیکھا غلہ بیچتے اور جب اس کو غلہ بیچتے دیکھا تو بارش تھوڑے دن پہلے ہوئی تھی اتنے لمبے چھوڑے تو گدام ہی نہیں ہوتے تھے لوگوں کے پاس تو خوشک ہے اوپر سارا غلہ غلہ اس کا محبوب کریم نے توجہ فرمائی اتنی تو بارش ہوتی ہے تیرا غلہ کیسے خوشک رہ گیا تیری غلہ کیسے خوشک رہ گئی محبوب کریم نے اندر ہاتھ ڈالا دست مبارک اور جب اندر کی طرف گیا تو اندر سے تار دانے گیلے دانے گندم کے بار حضور نے نکالے اور نکال کے محبوب نے ہاتھ پہ رکھے فرما یہ کیا ہے یہ کیا ہے ریڑی والا غریب ہے پر ریڑی والا یہ تو بتائے کہ اس نے موٹے موٹے مالٹے آگے چون دیئے اور ناکز مال اس نے پیچھے رکھ دیا ہے دکھانے کا اور ہے اور دینے کا اور ہے میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر جلال کے اثار آئے غصہ فرمایا میرے نبی کریم نے اور حضور نے فرمایا تو ملاوٹ کرتا ہے من غشہ فلیسہ منہ جو ملاوٹ کرے میں اسے اپنی امت میں شامل نہیں فرماتا فرمایا جائے نکل جائے کوئی اور کام کرے جا کر کہ اس کا ہمارے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے تو اگر مسجد میں مسلمان ہے تو دکان پہ بھی تو مسلمانی ہے